شباز صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ساری میں تنہوں اسلام دن تابق دا ہے نا کہ نبی پاہ اللہ تعالی نے حکم دیتا پڑ دے دا جی اور تنہوں جی تے پڑ دے دے بچے اور ردی شاہ نے جی پڑ دا او چیز دیتا جاندہ جڑی قیمتی ہوئے جی ٹھیک ہے اب اکنہ تو ہی سونا لینڈ جاندے ہو یا گرور پڑ دے گھرور پڑ دے گھر ہے اسلام دبا پور کچھ پڑ دے گھر جو پڑ دے گھر ہنٹہ پڑ دے گھر پڑ دے گھر یہ канале ہے تایو پڑ دے گھر اٹھ پڑ دے گھر پڑ دے گھر اور رہائے Rafael سے پڑ دے گھر میںکquitoڑ میں لے پڑ ڑ آر کر دے گھر س دے گھر پڑ wysا جو خو armas آپ یہوں کے پڑ دے scoے یہ ہے این جی عورت جیدی کیمتی ہے اید پردہ چاہیز ہے جمیں کران پاک دے پردہ ہے کھانے کعبے دے پردہ ہے این جی عورت بھی پردہ چاہیز رہنے چاہیز ہے اید لوگ کی گھڑیاں اپنیاں پردہ پالیں اندینے اپنیاں بیویاں دے پردہ نہیں پاندے آگی سمجھے وہ تھے ایس تو پردہ پاندنے کے رانگ نہ اٹھے جائے اید دے کوئی شہر نہ باج جائے گندی نہ ہو جائے اید پردہ پاندے آنا گندی ہوئی ہے بلکو ٹھیک اچھا میں گزارش کرنی چاہیز ہے کہ یہ جگہ سوال ہے جڑی یہ نا نشاندہی کیتی ہے نا انہ کیتی مجودہ دور دی جی جی او دے بیچ حکیم صاحب پچھلے دن دے بیچ ایک خاتون ہے او دے نانی ہی سی لیندے انہیں باقیدہ ایک تحریک چلائی ہے جی دے چونے ایک ایسا بڑا جملہ دیتا ہے او بڑے مہینے ڈسکا سندھا رہے ہیں ہر بندے تاکہ جملہ پہنچے ہے وہ جملہ ہے میرا جسم میری مرضی یعنی جو میں چاہاں میں کران گی میں نے کوئی روک کرنا نہیں میں آ رہا تھا تھا میں نے اللہ نے اے ازادی دیتا ہے محضون دستانا جی محضون دستانا جی محضون دستانا جی ایک اللہ نے جناہ رضی اللہ تعالی عنہ جی جنہ دنیا سردار نے پردی دا حکم تے انہوں نے نہیں سی انہوں نے پہلا دے نکران جی انہوں نے پہلا دے کھاک جائے بیالوں کی نہیں آئے برکو ٹھیک پردی دا حکم جی تے اللہ تعالی نے دیتا ہے وہی بہری بادہ کٹھانی ہو سکتا ہے پردہ ہونا چاہید ہے آورتوں عورت دی شان بڑی یہ عورت دی اللہ تعالی نے انہی شان بنائی یہ کہ اگر ماں دی شکل ہے دی پیران تھلے جنت ہے اگر پہنٹ دی شکل ہے چیئے دی گہرت ہے بیٹی دی شکل ہے چیئے دی عرحم ہے بیوی دی شکل ہے چیئے دی عزت ہے عزت بہت زیادہ دی تیگہ یہ بالکل ٹھیک تے والدین دا بھی حکم پڑا ہے پانچ دفعہ ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاکہ فرمایا ہے والدین دا کہ میرے حکم تو بہت اپنے والدین دا حکم بھرنا بلکو ٹھیک اگر دی روی ہو یا نا انہا انہاں اوف تک ناکھو انہاں ناڑا کر کے گالے نہ کرو انہاں سے دعا کرو بڑی اچھی گلت سندہ سی حکیم صاحب تے اے جیڑے اے مسئلہ نا جی میں اے دی تھوڑی جنی گلت سنی چاہنا ماں کہ جس طرح عورتہ نے سڑکاں تے آکے اپنے حقوق جلسے کی تے جلوس کی تے کڑے وہ بڑی اکمن مزیع گالی آدھا آگی کہ کوئی بندہ سی تے وہ ہڑ پہ بندہ سی اچھا انہیں ٹکے چھا میں بنے تے ماں جاڑ جوتی اچھا ایک بندہ لنگ کے بھی کہ آسپیہ انہیں کیا بلے بھی کرماڑیا تو میں پٹھا کام کیتے ہیں چون آڑی ماں جنو آڑی جو ہے دے پہر ہی آڑی جو ہے تو ٹکے چھا میں بنے نہیں ہمہم وہ کہاں دے پائے جیے انہیں تسی کھلوو میرے کو بھگو تو میں تو انہوں گالت دستا ایڈا پاگل میں ہی نہیں پارے مجھ جڑی جینا اے آئی جی شہر ہوں اچھا تے مانگ دی سی حقوق تے نے منہوں آکے کہ آبی اسی انہیں بلکل ٹکیاں تراندیاں ہو گیاں وہ انہیں سی سارے کام کر لیاں تے ٹکیاں انسا دم کابلہ نہیں کر سکتے تے میں نے کہا نہیں کر سکتے ابھی جویں بھاکی پہل یہ تسی ساریاں انہیں برابر ہو گیاں تا گیاں دے تے پہلو منو آڑی باگیاں ہو ہو ہاں تے آج جڑے انہوں مرکے چھٹے ہیں انہیں تے فسی ہے نا اے تا گیاں دے برابر پیو اندئے تے آلے میں سیار تھوڑے لیندے انہیں تے آلے کلا تھا میں واہ آجے سوڑے تے اے دی جی بار آجنے انہیں ڈک پینے اے کوگلے انہیں ہماری بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ نرمی سے پیش ہو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان پاک ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے میئے کی طرف مسکراتی ہے اس کا میئے اس کی طرف مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکرانے لگتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو آپ کھو ان کو کھلاو جو آپ پہنو ان کو پہناؤ ان کے لیے بناو سنگار کا سمان فرام کرو ان کے بسر کا حق ادا کرو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کمینہ مرد ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو جلیل کرتا ہے جو عزت دار مرد ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے بالکل ٹھیک پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوچھی ہو جائے اس گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو مرد اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے نیک بیوی پر اس کی سو سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ان کے ساتھ کنجوسی نہ کرو بخیلی نہ کرو اپنی حیثیت مطابق ان ان خرچہ دیو پھر قیامت اللہ جنبی صاحب تو پہلو جڑا سوال ہوئے گا وہ بیوی حقوق دی ہوئے گا کہ بندے نے اپنے بیوی نہ کیا سلوک بیوی نے اپنے بندے نے کی سلوک کیتا ہے اوہ پہلو ترازو لگے گا اینا دا کیا بات ہے تاکیم صاحب جڑی ہو گالے بھی اگلے جان میں جڑی ہیں اے بیوی بندے سے نہ لوں گی سندو صاحب باپ جڑی جبنیت یہاں ہو رہا ہونے ہونے ہیں انہیں سردار ہونے ہیں اچھا ہونے ہیں بھائی نہیں ہاں جی تاکیم صاحب جنہ تے سوہی رکھے اپنے بندے آنوں اوہ تے چلو آیا سوہی ہیں تے جیڑے تانگنے ہیں وہ نہ واستے تھے پھر ایک بندہ ہے ان سال تے بیوی دوزہ ہی ٹور جائے ہیں یہ بندہ جنہ تے ٹور جائے ہیں انہوں اور بیوی مل جائے ہیں آہ یہ بھی گل ٹھیک ہے پھر جنہیں اکتے بڑا عذیت پوکتی ہے جگہ بھی ہوئی ہوئی عذیت سندو صاحب نے ہی کر دیا بیویاں نیک تے پاک آہ جیدہ ہمیں پیار کر دیا نے اپنے دل نال کر دیا اپنے مرد دی تصویر اپنے خیال نائی بنا رہی ہیں انہوں ہر وقت پکار دی رہنی اللہ تعالیٰ دے حکم دو بعد آگی سمجھے جیدہ ہمیں عورت کار دی سچے دل نال پیار کر دی اور عورت کارنو چاہے تو جنت بنا ساک دی بلکل ٹھیک اگر اوہ تا بندہ ٹھیک ہو بھی دے بلکل صحیح کر دے تے بندے چاہے تو جب کام شتان الالے نہ کرے بندے نو پیویاں نگستے دے چاہے دے یادی سچے دنے چاہے تو جانک شوب دے جانک شرکتے ہیں پیار دے پیار بھی نال ختم ہو گیا تو پیار بھی نال ختم ہو گیا فیر جانچوں پو جاندہ چوپ ہو جاں دے پیر چوپ تو بچو انتقام شامل ہو جائے تھے بادوا کوئی ایسی دیل دیل چکار دے جہاں بندے تا کھارنا خراب ہو جائے بادوا بڑی لگ دیجئے نئے کا ہوتا نہیں نہیں ایک دی لگ دی باد اور دیتے نہیں نا لگ دی باد پہلے نمبر سے ہوں نہیں کوئی ہزاراں لکھاں کروڑاں جو ایک دی باد ہوئے بھر بھر باد نہیں آکھنا چاہیتا ہے وہ بھی ساڑھے نو چنگی ہوئے آہ غلط ہوتا ہے اللہ دے دینا دے راستے اللہ تعالی جاندے نا جی اسی ہمیں کھنو بادا کیجئے پہلے پہلے ہی آپ وہ دو بھی زیادہ باد ہوگئے بلکل صحیح گلت وڑی کیم صاحب ہے اللہ تعالی کرے کہ اللہ تعالی انہوں نے کی دی حدیت دے وے اور پردیج رہن دی اللہ تعالی انہوں نے طاقت دے وے جو اسلام نے عوردنوں مقام عزت دیتی ہے شان دیتی ہے شان دیتی ہے نا کسی دنیاں دیتے کھٹے تے نا کسی مذہب ہے جو مقام اللہ تعالی نے مانوں دیتا ہے اسلام نے دیتا ہے وہ کسی مذہب ہے جو پہنوں درجہ دیتا ہے جو بیٹیوں درجہ دیتا ہے اللہ تعالی شکر ادا کرنا چاہی ہے اسی مسلمان موسیقی 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 شراہ موسیقی موسیقی دن دنے پیار دن دنے انہوں ہر کس حال ہے کو بھکونا پورے کر دنے وہ تھی بڑی شاہن ہے شاہن ہے اے نہیں غلوی ہوتے شاہن نہیں لیکن جو ساڑھے دیشی جو بیچے نا اگر کوئی نہیں کردہ تو انہوں کرنا چاہیدہ کیوں کہ ساڑھے دین نے ساڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تاں دنال مساوی سلوک کردہ اگر کوئی بندہ نہیں کردہ تو انہوں عمل کرنا چاہیدہ کرنا چاہیدہ حکیم صاحب بڑی پیاری تسی گلد سی بڑا سماجی مسئلہ دیتے روشنی پہی تے ہونا یہ دعائیاں لے پاسے شباز صاحب کوئی دعائی دے بارے تسی حکیم صاحب نے پوچھنا چاہلے حکیم صاحب تسی ایک دعائی بنائی سی جوہر کلون جی آج کل کرونا دا بڑا چرچہ ہے تے حکیم لوگ ڈاکٹر لوگ ایک کلون جی دا استعمال تے زور دے رہے ہیں یہ جوہر کلون جی آج بھی السعودیہ تیبی فونڈیشن دے کو دستیاب ہے ہاں جی جوہر کلون جی ساڑے دارے دی دوائی ہے اب بڑی اچھی ہے لیکن کرونا ویرس تے اثر نہیں کر دی جوہر کلون جی دی گوڑیاں نے میدی آستے نے بہترین نے پوکھلا نیاں نے گزانوں حضب کر دی جانے السعودیہ دی جوہر کلون جی گوڑیاں بہترین نے کیونکہ کلون جی دانے ہیں جی دے مطلق نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ سوائے موت کے ہر مرد کا لائک منجی ہے تے کیم صاحب ہے کہ کلون جی دے استعمال دا صحیح طریقہ کی ہے کلون جی دے استعمال دا صحیح ہے کہ تُسی نا ادھا کب آپ نہ آکے پیو کب آپ نہ آکے انہیں کو دانے پالو تھوڑے جائے دا پندھنا دانے پاک دو کب پانے دے بیچے جی دے انہوں نے واقع دے اترہا دے ایک کپ رہے جائے دے بیچے کہ چاہ میں شہد دا پاک یوں پیو کھا بہترین چیزیں بہت شکریہ کیم صاحب بڑی پیاری تُسی گلد ہسی تو میں تاڑے کو لو پوچھا گا کہ سانو شوگر دا کوئی بہترین جا لائکہ شوگر دا لائکہ جی دے نا ہی سندو صاحب جی دا بھی مریض شوگر دا نا یہ شرطیہ لائکہ انہوں نے دستن لگا جی جی دے گریب دا لائکہ روائے جی دے لوگ کی بیس ہارا لوگ نے جی دے دوائی دے پیہ جنہ کو نہیں ہیں جی دے موت دے کشم کشش نے انہوں نے لائکہ رہا نا جی دے بندہ بھی لائکہ رہے گا اور شوگر دا مرد ٹھیک ہو جائے گا اپنی بیماری دا صدقہ جائے صدقہ صدقہ بیماری دا تو اس تو بعد جی دے یہ ساڑی میں جونے کرے لہا ابھی شوگر دا بہترین لائکہ جی شوگر بہترائی کے تو ہی کہہ دا لائکہ رہا ہوں اگر تواناو شفاہ چاہی دی یہ مرد جی دے تو صدقہ دیو کہ غریب دا لائکہ رہا ہوں جی دے دکھ چاہی دائی تے کہہ لوگاں تے غریب دا کھلا ہو بہت اچھی دا تواناو عزت چاہی دی تے کہ غریب دا شادی کھلا کر دیو تواناو عزت مل جاگی سبحان اللہ تواناو ٹینشن ہے کسی ایک سمدھی تے لوگاں پانی پیانا شروع کر دیو آپ پلاسٹر کے دارے نہیں کولر ہوندہ جنہا جرہا پانی پین گے مقصد ہے کہ اپنی بسات دے مطابق تشید جنہا جرہا پانی پین گے تیر تو انٹینشن نہیں ہوئے گی بڑی پیاری گل تسی قیم صاحب بہت پیاری گل ناظرین نوٹ کرو کہ صدقہ بہت سریعا مشکہ نوٹال دن دا ہے بلامہ نوٹال دن دا ہے بیماریاں نوٹال دن دا ہے اللہ تعالیٰ دا واضح حکم ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں اٹھاؤ یہ بہت دفعہ قرآن پاک دے بیچ یہ ذکر آیا ہے تے آج جیتے اینہ دنہ دے بیچ بڑا موقع ہے اپنے ہمسائی دی مدد کرو روڑ تے کو گریب لف دیو مدد کر دیو مشورہ دینامی صدقہ ہے مشورہ دینامی صدقہ ہے سمائل دے دینامی صدقہ ہے خوش ہونا جیڑا ہے یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور یہ ساریاں چیزاں سانو معاشرے چھ رہنا سکان دیا یہ تو ہی کہنے لڑے ہیں وہ جاگے معافی مانگلو وہ جاگے معافی مانگلو تے اے بڑی پیاری گلت تُساں حکیم صاحب دستی بڑی اچھی گلت تُساں دستی تے میں مزید شباہ صاحب تو انکہ مانگا کہ کوئی خاص دعائی جیڑی تجھ چاندی حکیم صاحب کو کچھ نہ تجھ پوچھ ساکتی حکیم صاحب کو عام تاکت واسطے یا وہے معمولات روٹین کے واسطے کوئی ایسی چیز جڑی آسان ہی ہوئے تے بہتر چیز کو جڑی ترانک بہتر تیاری ساندو صاحب جڑی نکھجور جڑی نکھجور چڑھل آترا نے بڑی تاکت را بکھی ہے اور آنو ساؤن لگ گیاں دو چار کھجورہ کھالو نار دودہ گلاس پیلو ایڈی تاکت آلی چیز ہی کو بھی بہت ٹری جنرل ڈانک بھی ہے تھے کھانا بھی نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے پھڑانا سلطان میں کجوری گئے تے اوستو بعد مردانہ طاقت دیتوانو چاہی دیتوائی اوستوان ہما ایک گئیو جی دس ہے کہ السعودیاتی مجونن گلے زافرانگ استعمال کرو السعودیاتی مجونن گلے زافرانگ نال دی کوئی دنیا دیت مردانہ طاقت دیتوائی کونی جیدے نال دی مجونے گلے زافران ناظرین نوٹ کرو کیم صاحب نے بڑی پیاری دوائی دسی ہے مجونے گلے زافران السعودیہ طبی فاؤنڈیشن دی تیار کردہ آہ دیکھو بندہ بڈہ بکھالا گا تو ہی جوان ہو جاگا مجونے گلے زافران یعنی مجونے گلے زافران جڑا ہے جس ایج دا مرضی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اے دا سائیڈ ایفیکٹ پوری دنیا دنیگی نال دے دوائی گنی ہے امریکیش بھی دے دوائی آئی تک نہیں بنی اب ویگرہ بی دیا سے زیرو اے واا جا اچھا حکم صاحب یہ تو اڈیگ دوسری ملکان چکی دوائی جاندی ہاں یہ پوری دنیا دوائی جاندی اچھا 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 وقت بھی مطب نہیں ہاں جی بڑی خوشی علی گالے اے دا مطلب کہ امریکہ دے دوائیگی اگر ساڑے کوئی سوڑنا لے بہت بہت اچھے ہے کیم صاحب بڑی مربانی تسی انہی زبردست دعائی جڑی ہے اور پوری دنیا تے سپلائی دیتی ہے بڑی مقدار دے بچے یہ دعائی تسی تیار کر کے اور انہی میند دینا کیم صاحب دہ سکتے ہوگی ایدی تیاری کس طرح ہی ہے ایدے بچے بیش مار چیزیں پہنیانی ایدے بچے زافران پی ہے جی مجھونے گلے زافران دے بچے ایدے بچے چھوارے استعمال ہوئے ہیں منہ کا استعمال ہوئے ہیں لاؤں ہوئے ہیں کسطوری ہوئے ہیں امبر ہوئے ہیں اس تو بعد جیفڑ ہوئے ہیں جلوتری ہوئے ہیں اس تو بعد منہ کا ہوئے ہیں شاہد ہوئے ہیں لاؤں جی روگنے زیتون ہیں یہ بے اشمار چیزیں ہیں لاؤں گئے ہیں میں تنکنی ہوں چیزیں گئنے کی دلستا ہوں بہت بڑی زبردست دعائی ہیں تسی جنیاں نے حکیم صاحب حکیم صاحب کافی ملوے کے مہنگی ہیں چیزیں خالص چیزیں اگر پہیاں ایدنا بچے پائیاں جاندیاں نے یہ بہت قیمتی دعائی ہے اچھا تو زیادہ مقدار ہے ابن عید پھر وہ صاحب ناڑی نے قیمتی نہیں دی اتقریبا پنچی سوڑی دبی ہے اچھا اچھا یہ ایک دبی جڑی ہے ایک بندے دی کو چار پانچ میں نے کٹ جاندی ہے اچھا ایک دبی جڑی ہے وہ پانچ مہینے تک کھانے نہیں ہے اٹھانی نا بات کھانے ہوں دی ہے اچھا اچھا